السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج میں آپ کو پتھروں کا کلمہ پڑھنا کے متعلق بتاؤں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریاں تھی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے راز سے آگاہ کیا گیا ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہیں تو ابو جہل بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بات زیادہ انوکھی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے چھیں ٹکڑے ہیں اور اب تو ان کی تسبیح سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہی پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی ابو جہل نے غصہ میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دلت کے کوئے میں گر گیا تھا اس نے یہ موجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی اس واقعہ کی وجہ بیان سنیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس حقایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کو بیان کر رہے ہیں جس کا ظہور ابو جہل کے گہنے پر ہوا مگر وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لیا ابو جہل اپنے حسد اور کفر کی بدولت زلیل و رسوا ہوا اور زلت کے کوئے میں گر گیا انہیں اشعار میں کچھ ایسے بیان کیا جائے گا کہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ تو آج کا بیان آپ نے سنا امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے موسیقی